سر اگلا سوال جو ہے اس وقت سب مائنڈ شیٹ سے مطلعے کے لوگوں کا لوگ صدیوں سے جانتے آ رہے ہیں کہ جب کلاس تو فیزیکل ہونی چاہیے بڑی سی بیلڈنگ ہو اور اگر اس کا نام بہت پرانا ہو قدیم یونیورسٹی ہو ٹھیک ہے تو وہ تو پڑھاتی ہوگی اور انہوں تب کیا پڑھانا ہے آن لائن کا پڑھائی کہاں ہوتی ہے لوگ شاپنگ شاپنگ کر لیتے ہیں اس سے رکھویں خاص طرح جو پیرنٹس ہیں جو کہ بہت سے اس طرح ڈیپینڈنٹ ہے پڑھنٹس کی اوپر ان کو کنونس کرنا بڑا مشکل سام ہے تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ فیزیکل کلاسز سے بہتر آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں کیسا پوسیبل ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں فیزیکل کی ایک الگ بات ہے مگر اس کے اپنی کاسٹ بھی ہے ٹھیک ہے نا اور فیزیکل میں ایک چیز سب سے بڑی جو ہے وہ آپ نہ بار بار وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی چیز مس ہو گئی کلاس میں مس ہو گئی آپ دوبارہ اس کے پیچھے جا نہیں سکتے دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے حفاظ کا ریڈ بہت بڑھ گیا ہے کہ جو صرف سن سن کے حفظ کرتے ہیں میں خلف ان حمزہ ورش اور خلف اور حفظ ٹھیک ہے نا اور یہ تینوں ریسائٹیشن میتھڈ سے میں قرآن یاد کرنا مگر مجھے جو میرے استاد ہیں وہ آن لائن پڑھاتے ہیں شخ الحدیث شخ القرآن ہے بیس روایت کے قاری ہیں ٹھیک ہے مسر سے اور تو وہ مجھے آن لائن پڑھاتے ہیں روزانہ ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتا ہوں آدھا گھنٹہ حدیث اور سب چیزیں پڑھتا ہوں کیونکہ سکولر بن رہا ہوں ٹھیک ہے It takes time It takes a lot of energy پھر مجھے ہمبک ملتا ہے میں بیٹھ کے کرتا ہوں تو میں قرآن لکھتا ہوں I have to write it down ایک ایک آیہ جو ہے نا کم از کم سو دفعہ لکھی جاتی ہے ایک آیت کو سو دفعہ لکھتا ہوں تو میرے پاس الگ الگ مصف میرے پاس گھر میں بیس مصف ہیں ہر مصف الگ ہے ٹھیک ہے نا تو الگ الگ مصف کی ٹائپس ہیں چاہیے بیس مصف ہیں تو you can imagine بڑا یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی teachers کا access مل جاتی ہے پہلی چیز دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے پہلے لوگ گھروں میں بیٹھ کے آپ پڑھتے تھے آپ سامنے سن کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ کرتے ہیں جو محنت کا element ہے وہ آپ کے اندر خود ہونا چاہیے اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں وانہ تو اگر تمہیں کوئی مسجد میں بڑھا دے یا تمہیں کچھ انہوں سے بڑھا دے لیکن اگر تمہیں پڑھنے کا وہ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سا میری والدہ بالکل پڑی لکھی نہیں کبائلی علاقی کے عورت ہے ٹھیک ہے نا والد بھی کم پڑے لکھے ہیں مگر اس کے جو بچے تھے وہ سٹینفرڈ ایم آئی ڈی چلے گئے بڑی بڑی جگہوں پہ اللہ نے بیچ کے پڑھا دیا بڑی بڑی جگہوں پہ کام کیا سب کچھ کیا ٹھیک ہے کیسے کیا اگر یہاں کچھ پتھان لوگ بیٹھے ہیں تو ہماری عورتیں چادر ہیں اور شٹل کک کا برخہ پہن کہتے ہیں نا وہ پہنتیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ جالی ہوتی ہے اوپر شٹل کک کی طرح وہ ایک برخہ ہوتا ہے شٹل کک برخہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری عورتیں وہ پہنتیں ٹھیک ہے ہماری عورتیں بڑی بڑی چادرے پہنتیں ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی میری ماں جو تھی نا لوگوں کو ڈونڈری ہوتی تھی محلنے میں میرے بچوں کو پڑھالو میرے بیٹوں کو پڑھالو میرے یہ کرلو تو ماں باپ کی اگر ماں باپ ساتھ والدین کے بچوں کے بیٹھے ہیں والدین تو بہت آگے تک کامیاب کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتے تو everything has pros and cons on side کی cost بہت زیادہ ہے بہت زیادہ cost ہے ایڈوانٹیجز اس کے ہیں مگر اس کے disadvantages بھی ہیں online کی cost کم ہے مگر اس کے advantages زیادہ ہیں advantages کیا ہیں you have access to all the things you have access to all the lectures you have access to all the things ٹھیک ہے نا تمہار پاس مل رہی ہے تم سن رہے ہو دیکھ رہے ہو کام کر سب کچھ کر رہو یہ difference ہے تو this is the biggest difference otherwise آپ لوگ کی اپنے ہاتھ میں دنیا جو ہے اب تبدیل ہو گئی ہے لوگ پہلے office میں آکے کام کرتے ہیں گھر سے ساری meeting online ہوتی ہیں سب چیزیں online ہوتی ہیں ہر چیز کے pros and cons موجود ہیں ٹھیک ہے اب دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ changes ہوتی چلی جا رہی ہے میرا نیک خیال ہے کہ on side university کا model زیادہ عرصے sustainable ہے اگر آپ کو mass level پہ جانا ہے تو آپ کو online کرنا پڑے گا this was the reason کہ Coursera اور جو edX ہے یہ دونے جو پورے platforms تھے یہ ایوی league universities نے اس لیے بنائے تھے because ان کو اپنا پھیلانا تھا انہیں نے بس وہی break and mortar کا پھیلا دیا وہی university جو وہاں پڑھاتے تھے وہ یہاں پڑھاتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس سے کسی کی job نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا یہاں تو آپ کو ہر چیز کی guarantee دی جا رہی ہے آپ کو job پہ place کے جا رہا ہے تم پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو بنگلہ دیش میں نیپال میں ہو تم لاکھوں روپے سے لے کے کروڑ روپے تک دے سکتے ہو ڈگری کرنے کا job تمہیں پھر بھی نہیں ملے گی یہاں تمہیں ساڑھے تین چار لاکھ پورا course کر کے پڑھ کر سب کچھ کر کے job پہ بیٹھے ہوگے اور تم پہلے دو مہینے میں تمہارے جو تمہیں پیسے لگایا تھے سارے واپس کام آ چکے ہوگے یہ difference ہے اب تمہیں کیا کرنا ہے چار سال لگانے ٹھیک ہے پیسے ضائع کرنا ہے وقت سارا ضائع کرنا ہے یا ایک سال کے اندر سب کچھ ختم کر کے job پہ بیٹھنا اور کام کرنا make your decision موسیقی